موسیقی کسانوں کے مطبع چرچہ کے لیے دیپیندرہ ہڈا نے دیا نوٹس اومیگرون کو لے کر سرکار سترک آج راجیوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے راجی صبح سے بارہ سانسدوں کے نیلمبن پر گرمائی سیاست وپکشی دلوں کی بیٹھک شروع کانگرس ٹی ایم سی نہیں مانیں گے کانگنا رنوت کو ملی جان سے مارنے کی دھمکی اپپرس نے درج کرائی اف آئی آر بیٹھے چوبیس گھنٹے میں دیش میں چھہزار نو سن نبی نائے کورونا کیس آئے سامنے ایک سن نبی مریضوں کی ہوئی موت نمشکار پرائیم ٹی وی ماب کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکہ مہر اترا شروعات کرتے ہیں اتر پردیش بلیٹن کی لکھیم پور کھری سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر باڑ گرست چھیتر اور پراکرتک آپداؤں سے جوجتے کسانوں کے پاس گے ہوں کی اگلی فصل کو بونے کا پیسہ نہیں بچا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ جنہوں نے بجاج چین ملوں کو پشلے ستروں میں گنہ سپلائی کیا اور بجاج چینی مل گروپ ان کا بھوکتان اب دوائے بیٹھا ہے پریشان کسان اوچھی بیاج درو پر کرجہ دینے کو بات دیکھیے جا رہے ہیں جنپد لکھیم پور کھری بجاج چینی مل گروپ دوارہ کسانوں کے گنے کے بقائے بھوکتان کو لے کر کسان پلیا بھیرہ میں سہکاری گنہ سمیتی پرانگڑوں میں تین دن سے لگتار چوبز گھنٹے دھرنا دے رہے ہیں تین دن پہلے کسانوں نے سمیتی کاریالے میں تار ٹھوک دی ہے کسانوں نے دھرنا اسحل پر گنے کی ہولی جلا کر مل پرابندن کے ورود جم کر نارے بازی بھی کی مل سے بہت پرطاریت ہو کر کے اپنی فصلوں میں آگ لگا رہے ہیں جب تک ہم لوگوں کا بھوکتان نہیں ہوگا تب تک کوئی سمادھان نہیں ہوگا اس لیے مل کے کرمچاری اور پرشاشنجے دھیان سے دیکھ لے کہ جب تک یہ لوگ ہمارا کوئی سمادھان نہیں کریں گے اسی طریقے سے ہم لوگ آکروشیت ہو کر کے کوئی اور بھی بڑا کارے قدم اٹھانے کے لیے بات دے ہو جائیں ہم بھیرہ کے کسان سمیت میں آکروشیت ہو کر اپنی فصل جلا رہے ہیں یہ سبسند کیس نہیں ہے ہم اپنے فصل جلاتے ہوئے شاشن پرشاشن مل پرشاشن گنہ سمیت ادھکاریوں کو کین سچیو کین کمیشنر مہدے کو سنکیت دینا چاہتے ہیں کہ ہماری مانگیں سیریس مانگ لیں تاکہ ہمیں ہمارے گنے کا بھکتان ملے اور ہم خوشی خوشی اپنے گھر جائیں جب تک ہمارا بھکتان ہے تب تک ہم انشت کالین اس یہیں پر اندولن رت رہے اندولن رت رہیں گے آج اس راجنیتی گھر ذمہ دار رویہ سے جائے کسان کا نارہ بھی کمجور پڑتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ کسان کہیں اندولن کر رہا ہے تو کہیں گنہ کا بھکتان نہ ہونے کی وجہ سے دھرنے پر بیٹھا ہے یہ تاجہ خبر بھیرا کی ہے سمیت پر بھکتان نہ ہو پانے کی وجہ سے کسانوں کو انیک جلیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کرسی پردھان دیش میں کسان کی تراصدی کو دیش ہیت میں نہیں مانا جا سکتا بولا پلیا بجاز میل کسانوں کو سمیت سے بھکتان نہیں کر پا رہی ہے ایسے میں نیکرانتی پارٹی مانگ کرتی ہے سرکار سے کہ تتکال کسانوں کا بکایا گرنا بھکتان کر رہا ہے ایوم گرنا سمیتی بھیرا کو کسانوں کا سٹا کھاتا گولریا چینی میل سے جوڑ دیا جائے اوچی دام نگر بھکتان تب ہی ہوگا خوشہار کسان نیکرانتی پارٹی سوک کے سارے چل ہوگا کہ بھیرا کے کسانوں نے بھیرا سمیت پر گننا جلا کر اپنا آکروش جتایا ہے اور چینی میلوں کا بیروت کیا ہے تین دسمبر سے چینی میل گولا میں بھی بھائینکر روپ سے گننا پیرائی ستر کو روپ کر کے دھرنا پردوشن کیا جائے گا ہمارے گننا کے کسانوں کا بھکتان نہیں کیا گیا ہے بجاز فیکٹری دوارا ہم کسان لوگ بہت پریشان ہیں ہر طرح کی آرثی استطیق سے چاہے بچوں کی سکول بھیجنا ہو ان کی فیز دینی ہو کپڑے لتے ہیں دبائیاں ہیں ہر خرچے ہم لوگ پریشان ہیں مزدور بھکتان نہیں کر پا رہے ہیں ایسی استطیق میں ہمارا پہلے گنے بھکتان کیا جائے اور اس کے بعد ہم لوگ گننا بجاز فیکٹری کو دیں گے یا گھلیا فیکٹری دیں گے یہ ہمارا کسان سنگ جو ہے نرنے لے گا اس بات کے لیے کسان ایک تا جندہ اٹاوہ میں لمبی سمیہ سے لگتار چل رہے ریت کی عوید اوورلوڈ پریواہن کے شکایتوں کو لے کر اس اس پی جائے پرکاش سنگھ نے تھانہ بڑپورا چھیتر پہنچ کر اوڈی چوراہے پر لگے پولس سپورٹس کا اوچک نرکشن کیا ساتھی تھانہ دیکش بڑپورا اور اوڈی کے کھانے جوہاہن چیکن کر رہی پولس سپورٹس کو عوید خنن روکنے کے لیے دشا نردیش بھی دیئے ہیں اوورلوڈ ٹرکوں کی شکایت لگتار مل رہی تھی جس کے بعد یہ اوچک نرکشن کیا گیا ہے تصیر دیکھ سکتے آپ کس طرح سے اس اس پی نے اوچک نرکشن کیا اور ساتھی پولس سپورٹس کا اوچک نرکشن کیا گیا ہے اور تھانہ دیکش بڑپورا اور اوڈی کے کھانے جوہاہن چیکن کر رہی پولس نے عوید خنن روکنے کے لیے دشا نردیش بھی دیئے ہیں تو لگتار ایسی شکایتیں سامنے آتی رہتی ہیں جس کا نیوارد کرنے کے زمہ خود اس اس پی جوے پرکاش نے اٹھایا آپ کو بتا دے کہ اٹاوہ سے ہی ایک حبر ہے جہاں لمبے سمیے سے لگتار چل رہی ریت کے عوید اوورلوڈ پریواہن کی شکایت کو لے کر اس اس پی نیتھانہ بڑپورا چھتر پہنچ کر اوڈی چوہرہ پر لگے پولس سپورٹس کا اور چک نے رکشڑ کیا تصویریں دیکھ سکتے آپ ٹرکوں میں کس طرح سے اوورلوڈ ٹرکیں نکلتی ہیں عوید خنن کیا جاتا ہے جس کی شکایتیں لگتار ملتی رہتی ہیں اور ایسا بھی کئی بار کہا جاتا ہے کہ پولس کو اس بات کی جانکاری ہوتی ہے اس کے بعد بھی کوئی سکتی نہیں دکھائی جاتی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے جس کے بعد ایسا سپی جے پرکاش سنگھ نے خودہ تھانہ بڑپورا چھتر پہنچ کر اوڈی چوہرہے پر لگے پولس فورٹس کا اور چک نیرکشن کیا تھانہ دیکش بڑپورا اور اوڈی کے کھانے جواہن چیکنگ کی اور سکت دشا نردیش بھی دیئے گورکپور میں پریم میں پاگل پریمی نے پریمی کا کی بڑی بہن کو سوتے سمیں چاکو مار کر فرار ہو گیا جس کی گرفتاری کے لیے پولس ٹیم لگی ہوئی ہے اور آج پولس نے مغبیر کی سوچنا پر آروپی کو سہارا سٹیٹ کے پاس سے گرفتار کر لیا ہے زوران پولیس عدیق شکس سونم پمار نے بتایا کہ گرفتار آروپی وکاس کا پریم پرسنگ خورا بار تھانے کی رہنے والی ایک ایوبتی سے چل رہا تھا لیکن پریمی کا کی بڑی بہن پریمی کے پیار میں روڑا بن رہی تھی پریمی نے پریمی کا کی بہن پر ہی چاکو سے وار کر دیا اور فرار ہو گیا آپ کو اتا دے کہ پریم پرسنگ کے چلتے یہ قدم اٹھایا ہے گورکپٹ سے خبر سامنے آ رہی ہے جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے پریم پرسنگ میں پریمی کا کی بڑی بہن دکھتیں پیدا کر رہی تھی اس کی وجہ سے پریمی نے یہ قدم اٹھایا حالانکہ آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے آروپی کو سہارا اسٹیٹ کے پاس سے گرفتار کیا گیا اور ازوران پولیس عدک شک سونم کمار نے بتایا کہ گرفتار آروپی وکاس کا پریم پرسنگ کھورا بار تھانے کی رہنے والی کیوبتی سے چل رہا تھا اور اس قبر پر ہمارے ساتھ زیادہ باتشیت کے لئے سے مداتا گووند کو شواہت جڑ چکے گورکپٹ سے گووند کیا ہے پورا ماملہ اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے آروپی کو جی ماملہ بیس اکیس بگت بیس اکیس تاریخ ہے جب ایک مہیلہ جب سو رہی تھی تو اس کو گلے پروار کر چاکو سے ایک بیکٹی پھرار ہو گیا حالانکہ وہ گیا تھا پولیس اس کی دھر پکڑ میں لگی تھی سینات کرنے کا پریاس کیا جا رہا تھا کہ آروپی کو نے اس کی دھر پکڑ کے لیے پولیس تیمیں بھی بنای گئے تھی اس کے بعد جو سیڈی آر ہے اور مقبیر کی سوچنا پہ یہ پتا چلا کہ جو گھائل مہیلہ ہے اس کی چھوٹی بہن سے یہ جو یوک ہے اس کا پیم پرسنگ چل لیا تھا اور پیم میں بازا روڑا اسپند کرنے کو لے کر اس نے اپنی بیمی کا کی بڑی بہن جو ہے اس کو جان لینے کی نیا سے چاکو سے حملہ کیا تھا جی جی گووین اب اس مہیلہ کی حالت کیسی ہے جی اب مہیلہ کی حالت جو ہے خطرے سے باہر ہے اس کا چل لیا ہے اور مہیلہ کہے تو پوری طریقے سے خطرے سے باہر ہے کیونکہ چاکو گلے کے اندر تک نہیں گئے اس لیے مہیلہ کی جان پچ گئی جی گوویند آر اوپی پر اب پولیس کس طرح سے کاریوائی کرے گی کندھاراوں میں مقدم در چھو گا جی پولیس کی بات کرے تو پولیس نے آر اوپی کو تو گریبتار کر لیا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ جو بھی عالی قتل چاکو تھا اس کو برامت کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور یہ بھی پوشتات کی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی سامل تھا تو پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بھی اس لیے اور پوشتات چل لیے جی بہت بہت شکریہ ہمیں ایسا جڑنے کے لیے اور تمام باتچیت کے لیے اس خبر پر ہمیں ایسا گورکپورٹ سے سمجھا تھا گووند کشوہا جڑے تھے اتر پردیش کو سب سے سروادھے کے راجسو دینے والا جلا سون بھدر میں ایک جگہ ایسا بھی ہے جہاں آج بھی لوگ لکڑیوں سے بنے پل پر چلنے کو مجبور ہیں یہ پل میورپور بلوک کے پنڈاری گرام صبح میں پڑتا ہے اس گاؤں کے لوگ کسی بھی کار سے جانے کے لیے اپنی جان جوکی میں ڈال کر جاتے ہیں سبھی سرکارے آتی ہیں اور بکاس کے بہت دعوے کر کے چلی جاتی ہیں لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے سون بھدر کے میورپور بلوک کے پنڈاری گرام صبح میں یہ دیکھتا ہے کہ گرام صبح پنڈاری کے پورپردھان دھیریند جیسوال نے بتایا کہ ہم لوگ کئی بار جلادکاری مہودے سے لے کر سیڈیو ساحب تک کئی بار آویدن دے چکے ہیں لیکن کوئی کاریوہی نہیں ہوئی ہے آج بھی ہم لوگ لکڑی کے بنے پل پر چلنے کو مجبور ہیں کچھ دن پہلے چھتری ویدھائیک ہری رام چیرو آئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر چناؤں سے پہلے پل نرمان نہیں ہوا تو ہم اب بھی گرام واسی پورٹھ کا وحشکار کریں گے ڈیو ساحب کو پتلک کر دیئے سیڈیو ساحب ہی موقع جانچ کے ایڈیو ساحب ہی آئیت موقع پر اب بلے اسٹیمنٹ بن گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی نیرمار کارک نہیں تو تصویریں دیکھ سکتے آپ کس طرح سے لوگ مجبور ہیں برے حال مجینے کے لیے لکڑیوں کے پل کا سہارا لے رہے ہیں تصویر دیکھ سکتے آپ کتنا جرجر اور خطرناک یہ لکڑی کا پل بنا ہوا ہے اور اس پہ چلنے کو مجبور ہیں لوگ کسی بھی ضروری کام سے جانا ہوں اسی پل کا سہارا لیا جاتا ہے گرامیڑوں دوارہ اس خبر پہ ماہ سے زادہ باچیت کے لیے سمواد آتا ہے رویندر جڑ چکے سون بھادر سے رویندر وکاس کے کئی دعوے اور وادے کیے جاتے ہیں لیکن جو یہ تصویر ہے وہ کچھ اور ہی بیعا کر رہی ہے کیا کہیں گے اس پہ جی بلکل بتانا چاہوں کہ میورپور بلاک کی انترگرد پینڈاری گرام سبا ہے جہاں پہ کافی دینوں سے لکڑی کے پول بنا ہوا ہے اسی کے سہارے بچھی ندی کو وہاں کی گرامیڑ پار کرتے ہیں جی اور اگر کسی ضروری کام سے جانا ہے یا پھر سواست سو بیدھا چاہیے تو کیا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اسی پھول کے سہارے لکڑی جو پھول بنا اسی کوئی بھی کتنے ہواچکار پڑے جا لیکن پھول کے سہارے ہی ان کو پار کرنا ہے جی ذمہ داروں کا کیا کہنا ہے اس پہ گوویند کب تک یہ پھول بن جائے گا پکا اس میں وہاں کے جو پوروپردان بھرین انہوں نے کئی بار دلہ دھکاری مہودہ سے لے کر چیڈیو صاحب چھتری بیدھاک سے سب سے کئی بار کر چکے ہیں یہ دوہزار پھول سے دوہزار پندر سے پھول ٹوٹا ہوا ہے لیکن سبھی لوگ آسواسن دیتے ہیں لیکن کوئی کار کرنے والا نہیں ہے جی رویندر تو کیا چھناو کے وقت یہ پھول بننے کی کوئی امید دیکھ رہی ہے اب چھتری بیدھاک ہری رام چیروہ جی ہے کچھ پہلے آیت آسواسن دیئے ہیں لیکن کوئی کارک سارمب نہیں ہوا اس کی کارکے کو ہاں جو جنتا ہے وہ کہا رہی ہے کہ ہمارا پھول نہیں بنا اس کی شکایت کی گئی ہے ذمہداروں کو اس بات کی جانکاری ہے کہ کچھے پھول کا سہارا لینا پٹ رہا ہے گرامیڑوں کو ہاں کئی باروں کو جو بھی سوال کے دورہ بھی لکھا گیا جلا دھکاری مہدو پتر کے مادیم سے سیڈیو صاحب کو پتر کے مادیم سے ہوگت کر رہا ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی جی تو دھکاریوں کو کیا کہنا ہے کیوں نہیں اس پہ کاروائی ہو پا رہی ہے پہ کبول کیوں نہیں بند پا رہا ہے کیا دکت آ رہی ہے کیوں ساسن پر ساسوہ آسواسن دیا جاتا ہے لیکن کوئی کارک کیا نہیں جاتا ہے اس لئے اس لئے گرامیڑی ووٹ کا سیدے بحث کار کرنے کے لئے شیطر کی جنتا موڑ بنا لی ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ ہمار ساتھ جڑنے کے لئے اور تمام جانگاری کے لئے اس خبر پر ہمار ساتھ ربین رجڑے تھے سنبھاد آتا سنبھل اپر پولیس عدیق شکالوک کمار جیسوال نے بتایا کہ پچیس ہزار اینامی بدماش جس کا نام امیش ہے اس نے پنچائت الیکشن میں کافی اتپات مچایا تھا اس کے بعد یہ آروپی فرار چل رہا تھا جس کو پکڑنے میں سفلتہ ملی ہے اور اسے گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا ہے اس کے قبضے سے ایک تمنچہ برامت ہوا ہے اور ایک سکورپیو کار بھی برامت کی گئی ہے پچیس ہزار کی اینامی اپرادی کو پکڑ لیا گیا ہے اور اس بدماش کے پاس سے ایک کار بھی برامت ہوئی ہے ساتھی ایک تمنچہ بھی اس کے قبضے سے ملا ہے آپ کو بتا دے کہ اس نے پنچائت الیکشن میں کافی اتپات مچایا تھا جس کے وجہ سے اس کے اوپر پچیس ہزار کا اینام بھی گوشت کیا گیا تھا اس کے بعد سے یہ آروپی فرار چل رہا تھا جس کو پکڑنے میں سفل تاہات لگی ہے اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے قبضے سے تمنچہ اور اسکورپیو کار بھی پولس نے برامت کی ہے سنبھل سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ زیادہ بات چیت کے لیے سمدھا تھا مبارک علی جڑ چکے مبارک کب سے فرار تھا یہ آروپیو اس کے اوپر کون کون سی دھاراؤں میں مقدمہ درج ہے رہنا والا تھا یہ مجرم پچھو خیار کا نامی کا فرار چل لیا تھا پلس کی گرفت پر اور پلس کو بڑی سپلتا حاصل ہوگی ہے اور جگہ جگہ چیکی نبیان میں پلس چلا رہی ہے چناؤں میں محول خراب کراتا ہے مبارک اس کے پاس سے کچھ برامت ہوا ہے اور کہاں سے اس کی گرفتاری کی ہے پلس نے ایک عدیت سامنجھ سے برامت ہوا ہے اور ایک پلر داری برامت ہوگی ہے جو بلکل بہت بہت شکریہ جڑنے کے لئے اور تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر میں ساتھ مبارک علی سنبھل سسم واداتا جڑے تھے فروکھباد کی تھانا راجیپور کی ٹاوہ بریلی ہائیوے پر نیویا گاؤں کے پاس بھنڈ سے اپھرڈ کر کے لائے چھاتر کو جھاڑیوں میں فیک دیا گیا جس کی سوچنا گرامیڑوں نے ڈائل 112 پر دی پلس نے یوک کو CHC میں بھرتی کر آیا جہاں اس کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے تھانا ادھیاکش دینیش گاؤتم نے اس ماملے میں بتایا کہ جاج کی جا رہی اور چھاتر کے پریجنوں کو سوچنا دی گئی ہے دی شکل میں بہتایا ہوں گھرے ہیں کہاں کے رہنے والے ہو ؟ ایمٹی سے ایمٹی سے طہا سے بینڈ بینڈ تو یہاں کسی آئے میرے کو نیسے سکھایا رہا تھا کبھابے کھاں پڑی 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 تھی تو لو نے پڑا یہ وہ بڑا گھگ نی ہوتا بوری قالا اس میں بول سکرکھا دھو اس میں بہت رکھا دھو بیگ میں اس میں رکھوان لگا ہمارے پیشنٹ آیا تھا انڈراغ نام کا اس کی عمر رہے گی 178 سال قریب راجب اور CSC سے ریفر ہوکے آیا تھا اور کوئی ہومگار تھا پیپن کمار اس کے دورہ میرے پاس لائے گیا تھا اور ابھی اس کی حصیتی ٹھیک ہے خطرے سے باہر ہے پیشنٹ ہمارا ایڈمیٹ ہے اس کا اپچار چل لائے اور جیسا کہ پیشنٹ کچھ ہسٹری دے رہا تھا وہ بھوپ جلا بھوپ جلا بھنڈ راج ات مدد پردیس کا رہنے والا ہے جیسا کہ اس نے میرے پاس لائے گیا راجی پور سے اس سے ریفر تھا ابھی پیشنٹ ڈسٹیبل ہے پیشنٹ کے گھر والے آگئے ان کے نانا ان کے ماما جی ان کو سبورت کر دیا گئے اور خطرے سے بار سر تھانے راجی پور کا کیا ماملہ ہے آج سائنکال چار بجے کالت انوراک کے دوارہ 112 ڈائر کو یہ سوچنا دی گئی کہ اس کو گاڑے میں کچھ لوگ سامان رکھ برنے کے ادشی سے بیٹھا کر کے لاکر کے نیویا چورائے پر ڈال دیا ہیں جس سے اس کے کپڑے اور اس کے تھوٹی سی چھوٹ لگی ہوئی ہے تتکال موقع پر تھانے راجی پور کی چھبیس چھوٹر پی آلوی نے ایویٹ کو اٹھینڈ کیا اور وہاں موقع پر جا کر کے جانکاری کی تو انوراک پتر اوم سنگھ کسوہ ایمام تھانے پروف جلہ بھینڈ کے نیوازی ہیں جو کی پوری سامانے وشتہ میں تھے ان کو اپنا سی ایسی راجی پور بھیجا گیا اور وہاں سے ان کو جلہ چکس سالے رامنو لیا بھیجا گیا ان کے پریجنوں کو بھی شوچنا دی گئی انوراک کے نانا جی راجی پور راجی پور تھانا چھوٹر کے ہی رہنے والی ہیں وہ موقع پر آب ہی گئے تھے جن کے دوارہ یہ اوگت کر آیا گیا ہے کہ کوئی بھی جہر خورانی اور اپرن کی بات نہیں ہے میں اپنے پریجنوں کے ساتھ ان کو لے جانا چاہتا ہوں تتکال انوراک کو جلہ چکس سالے رامنو لیا سے ان کے پریجنوں کو شکوٹ رام مندین نرمار سمیتی کی سرکٹ ہاؤز میں چل رہی پہلے دن کی بیٹھک سمپن ہو گئی یہاں بیٹھک رام مندین نرمار کی چیئرمین نپین درمیش کی ادھیاکشتہ میں چلی اس دوران بیٹھک میں شری رام جن مبھومی تیرت چیتر ٹرسٹ کے مہا سچے بچمپترائے سدسیا ویملیندر موہن مشر سدسیا انیل مشر ٹاٹا کنسلٹنسی اور لنٹ کے ایکسپرٹ بھی موجود رہے بہی سو بیٹھک میں رام مندین نرمار کے لیے کل کا دن کافی مہر پپوڑ ہے ایسا ایسا لیے کیونکہ کل ستر ایکڑ کے ماسٹر پلان پر بیٹھک میں چرچہ کی جائے گی ساتھی مندین نرمار سمیتی کی بیٹھک سمپن ہونے کے بعد شری رام جن مبھومی تیرت چیتر ٹرسٹ کے مہا سچے وچمپترائے کے مطابق بھاوشی کی یو جناو پر چرچہ ہوئی ہے اور بھوشے کا ارث ہے جو کام ہو چکا اس کے بعد جو ہو رہا ہے اور جو بھوش میں ہونا ہے جو بھوش میں ہونا ہے اس پر ادھک پرچہ ہوئی میٹریل کتنا آنا ہے کتنا آ گیا کونسی سکیٹ پر کتنے دن میں کام پورا ہو جائے گا یہ بار بار نیو کرنا پڑتا ہے دوسری بات ستر اکڑ کا رینڈسکیپ کیسا ہوگا پلانٹیشن کیسا ہوگا ایسی بات پر جنپت لکھیمپور کھری کے وکاس خاند مطولی کے بابو رامیشور دیال ڈگری کالج میں منڈل پروازی یو جنا بیٹھک کا یو جن کیا گیا مکہ آتے تھی سہکارتہ منتری مکٹ بیہاری برما اور بھاچپا پردیش پروکتہ جگل کشور کی آدھیاکشتہ میں بیٹھک سمپن کی گئے جس میں سربپرثم منتری کا بھاچپا پردیش پروکتہ جگل کشور جس کے بعد انہوں نے منچ سے جنتہ کو سمبودھ بھی کیا اور کہا کہ ہم دیش کو مضبوط تب کر سکتے ہیں جب چھوٹے گاؤں کے لوگ سکھی ہوں گے گاؤں کے لوگ بڑھیں گے تو دیش آگے اور مضبوطی سے بڑھے گا سون بھدر کے ونڈھم گنج تھانا چھیتر کے انترگت آدش انٹرمیڈیٹ کالج کے چھاتروں اور چھاتراؤ کے ساتھ تھانا دیاکش سوری بھان نے یاتایات سرکشہ ماں کے تحت ایک ریلی نکال کا لوگوں کو جاگروپ کیا اس دوران چھاتر چھاترائے دھانی وستارک یدر کے مادھیام سے یاتایات سرکشہ پر نارے لگا رہے تھی سپیٹ پر لگام درگھٹنا پر ویرام آپ کا بھوش آپ کے ہاتھ ہیلمٹ رکھے صدا ساتھ سرکشہ کے ساتھ سمجھواتا درگھٹنا درگھٹنا سے رکھنی ہے دوری تو ہیلمٹ ہے ضروری وہاں نیانترد گتی میں چلائیں ذمہ دار ناغرے کا فرض نبھائیں اس ناروں کے ساتھ سکول کے پرانگر سے یہ ریلی نکل کر مہواریا ریلوے سٹیشن سے لے کر کئی جگہ پر گئی اور پورا علاقہ ان ناروں سے گونجتا ہوا دکھائی دیا وہاں ہی آنے والے دو چکے کے واہن چکے کے واہن اور بڑی گاڑیوں کو روک کر سمجھانے کا کام بھی کیا گیا علیگر کے تھانہ ٹپل چھیتر کے قصبہ جٹاری چھیتر میں سڑک پر شب ملنے سے ہڑکم پچ گیا پریجنوں نے ہتیا کے آشنکہ کچھ اتایا ہے موقع پر پہنچے پولیس دیش اپنے مکان میں ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے بتا دے کہ بائی پاس کجرار روڈ کے پاس ایوبک اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ الگوک آٹھ سال سے اپنے مکان میں رہتا تھا رینکو ٹرک چلانے کا کام کرتا تھا اس کی پتنی پونم بتایا کہ رینکو نے صبح گاڑی سے جانے کے بات کہی تھی شام کو بھی فون پر پونم کی اپنے پتی رینکو سے بات چیت ہوئی تھی وہیں رینکو کا شب علیگر پلیول مارگ پر بجلی گھر کے پاس سڑک پر پڑا ہوا ملا جس کی جانکاری کچھ لوگوں نے کنٹرول روم میں دی اور سوچنا دے کر پولیس کو بلایا پورا مہمونہ یہ تھا جی ہم کو صبح پانچ بجے سوچنا ملی پلیس آئی تھی اور یہاں سے ہم گئے وہ کلاش ہسپیٹر لے گئے پلیس وہاں سے تھانے آئے تھانے سے پھر پوش مارٹم ملی ہلا سوچ دی اور پھر ہم نے آکے یہاں سیسی ٹیمر کامرا تھا سامنے وہ دیکھا تو وہاں کامرا میں ساپ اس پشت دکھائی دے رہا تھا کہ مول سائل لائے تھے مار کر کے اور یا ڈا اتر پردیش یہ خبروں میں فلحہ لیتا ہے تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی موسیقی موسیقی